بللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وہ ٹوپیک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سولیڈ یونٹ سیکس ہے آپ کا فرسٹیر کی کیمسٹری میں اب سب سے پہلے سولیڈ کس کو کہتے ہیں سو دو سبسٹرانسز ویچ ہیف ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ دیں رویم ٹیمپریچر کے وہ چیزیں جن کا میلٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ دونوں رویم ٹیمپریچر سے زیادہ ہوتے ہیں مطلب ٹوئنٹی فائف ترٹی ڈگری سنٹیگریڈ سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو ہم جنرلی سولیڈ کہتے ہیں فار ایگزمپل پلاسٹک ہو گیا ٹھیک ہے کلاس ہو گیا سوڈیوم کلورائٹ کا کرسٹل ہو گیا ڈائیمنڈ گریفائٹ ایڈسیکٹرہ پھر آپ کے پاس سولیڈ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کرسٹلائن سولیڈ ہوتا ہے ایک ایمورفوس سولیڈ ہوتا ہے کرسٹلائن سولیڈ جس طرح نام سے زہر ہے سپیسیفک کرسٹل سے بنا ہوتا ہے ایمورفوس کا مطلب ہوتا ہے شیپلیس جس کا کوئی سپیسیفک شیپ یا جیومیٹری نہیں ہوتی سو ان دونوں میں اگر آپ کمپیریزن کرے یا ڈیفرینشیئٹ کرے تو کس طرح اگر سب سے پہلے جیومیٹری کی بات کریں گے سو کرسٹلائن سولیڈ کی جو جیومیٹری ہوتی ہے وہ آڈر ایرینجمنٹ ہوتا ہے مطلب ہر کرسٹلائن سولیڈ کا ایک سپیسیفک یونٹ سیل ہوتا ہے اب یونٹ سیل is لائک دیٹ آپ کا کہ ایک سپیسیفک روپیٹڈ یونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم جنرلی یونٹ سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں یونٹ سیل کہتے ہیں اگر ہم سپیسیفک لیے تھوڑا اچھا بنائیں سو کچھ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے سو اس کو یہاں سے ملائے اس کو یہاں سے ملائے اس کو یہاں سے ملائے اور اس کو یہاں سے ملائے سو اس میں سپیسیفک جو پارٹیکلز سپیسیفک لیے رینجھ ہیں ان 3D میں اور یہ ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم جنرلی کرسٹلائن سولیڈ کہتے ہیں سو اس کے جو جیومیٹری ہوتی ہے وہ آڈر ہوتی ہے آڈر اس لیے ہوتی ہے کینکہ ان کا سپیسیفک یونٹ سیل ہوتا ہے مورفوس سولیڈ میں irregular arrangement particles کی ہوتی ہے ان کا کوئی specific unit cell نہیں ہوتا generally یہ minute crystal پہ مشتمل ہوتے ہیں پھر اگر آپ symmetry کی بات کریں symmetry mean equal distribution of particles کو کہتے ہیں so جو crystalline solid ہوتے ہیں یہ symmetrical ہوتے ہیں اس میں axis of symmetry بھی ہوتی ہے tk plan of symmetry بھی ہوتی ہے اور center of symmetry more of a solid جو ہوتے ہیں وہ unsymmetric ہوتے ہیں اس میں کوئی symmetry نہیں ہوتی پھر next جو ہے chemical nature یہ anisotropic ہوتے ہیں crystalline solids اور amorphous solids جو ہوتے ہیں وہ anisotropic ہوتے ہیں anisotropic وہ properties جو direction پہ depend کرتی ہیں مطلب وہ change ہوتی ہے مختلف direction میں جس طرح conductivity ہے graphite میں یا refractive index سے اور anisotropic جو change نہیں ہوتی پھر اگر آپ melting point کی بات کریں جو crystalline solid کا sharp melting point ہوتے ہیں sharp کا مطلب ہے کہ یہ ایک heat temperature پہ melt ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا دوسرا ہے amorphous solid وہ basically ایک temperature پہ melt نہیں ہوتا وہ diffuse melting point ہوتا ہے specifically آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس specific temperature پہ melt ہوتا ہے state کی اگر آپ بات کریں specific تو یہ hard and rigid ہوتے ہیں crystalline solid اور amorphous solid soft ہوتے ہیں cleavage mean breaking جب آپ crystalline solid کو توڑ دیتے ہو so after cutting ان میں sharp edges اور smooth edges بن جاتی ہے اور آپ کا جو amorphous solid اس میں diffuse edges ہوتی ہے مطلب no sharp edges after cutting physical nature یہ true solids کہلاتے ہیں وہ zero solids کہلاتے ہیں intermolecular forces کی اگر آپ بات کریں تو equally shared ہوتے ہیں crystalline solid میں اس لئے یہ symmetric ہوتے ہیں amorphous solid میں unequally shared ہوتے ہیں اس لئے وہ unsymmetric ہوتے ہیں اگر next heat of fusion کی بات کریں so definite ہوتا ہے specific heat of fusion ہوتا ہے اور indefinite ہوتا ہے heat of fusion کس کا amorphous solid کا examples کی بات کریں so quads, diamond, nacl, zinc sulfide, rubber, plastic, glass اور بعض لوگ جو ہے اس کو pseudo solids بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے physical جو nature ہے crystalline کو true solids بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے seed of solid اور بعض لوگ اس کو super cool liquid بھی کہتے ہیں کے لئے